ماجک کے سائنس کیا ہیں بلیک ماجک وچ کرافٹ یہ چیز ہو گئی ہے ایک یہ کہ بندے کا موڈ بہت آف رہتا ہے موڈ سونگز بہت ہوتے ہیں اچھا اب یہ جو میں سائنس بتا رہا ہوں نا کچھ لوگ جلبازی کرتے ہیں وہ ایک دو سائنس پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پہ کنفرم جادو ہے موڈ سونگز کی وجہ بلیک ماجک کے علاوہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سائیکلوجیکلی آپ ڈسٹراب ہیں فرسٹریٹڈ ہیں کوئی سٹریس آیا ہے اور ایمان میں کمی بھی موڈ سونگز کی ریزن ہوتی ہے تو ضروری نہیں موڈ سونگز کا مطلب ہے جادو ہی ہو گیا آپ پہ it is one of the sign اس کو کمبائن کریں باقی سائن سے ایک سائن کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے سمیل آئے بلا وجہ جلنے کی بو آئے عجیب و غریب بخانے کی گند کی سمیل آئے یعنی you don't feel at ease number three you like to be in a very filthy state you don't like to take baths you don't like to wash your you know hair you don't like to brush your teeth you don't like to you know you're always in that filthy state جیسے جنابت کی حالت کے بعد بندہ نہائی نہ اور گندہ گندہ رہنا پسند کرے اس کے ناخن بڑھ رہے ہیں دانت نہیں صاف کیے مطلب گندگی پسند ہے اب کوئی سمجھے گا میں گیمرز کی بات کر رہا ہوں تو بہرحال گیمرز پہ اللہ رحم کرے لیکن خیر میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ گندگی پسند کیا کرتے ہیں یہ one of the signs ہے کہ they are reflected by which craft one of the signs ضروری نہیں black magic here confirm one of the signs especially اگر ایک مندہ پاک صاف رہنا پسند کرتا تھا اور اچانک گندگی پسند آنے لگ جائے اسے okay number four تین بتا دی میں نے آپ کو کہ ایک تو یہ کہ آپ کو بہت زیادہ گندگی پسند ہو ایک یہ کہ آپ کو smell آنے لگے ایک یہ کہ آپ کو nightmareز بہت زیادہ آنے لگیں موزی جانور نظر آنے لگے شیر سام جو آپ کو اچانک کھانے آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ اور اپنے آپ کو height سے بہت زیادہ height سے گرتے دیکھیں یہ signs one of the signs ہیں اور بھی reason ہو سکتی ہیں nightmareز کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کہ mood swings بھی میں نے بتایا تھا yes اچانک سے mood swings ہونے لگیں رویہ خراب ہونے لگے لوگوں کے ساتھ پھر یہ کہ physical symptoms cuts لگیں body پہ بلا وجہ so کر اٹھیں cut لگا ہے burns کے نشان so کر اٹھیں but this could have medical reasons as well but obviously آپ نے ساری چیزوں combine کرنا ہے اور پھر اچانک سے بندہ anti-social ہو جائے یہ بھی ایک sign ہوتا ہے انسان کا نیکی کرنے کا دل نہ کریں یہ بہت سی چیزیں جب combine ہوتی ہیں تو then yes راکی یہ کہتا ہے جو spiritual healer ہے راکی کہتے ہیں اسے کہ maybe that person maybe ابھی بھی maybe that person is afflicted by black magic لیکن جب ایک راکی carelessly کسی کو ایک دو باتیں سن کے کہہ دیتا ہے نا کہ آپ پہ کالا جادو تو وہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے وہ بچارہ پہلے ہی ڈرہ ہوگا ہے یا بچاری پہلے ہی ڈرہی اس کو آپ اور ڈرہ رہے ہیں کہ کنفرم جادو ہے تو اس نے مقابلہ ہی کرنا چھوڑ دینا اور شیطان کو اور موقع ملنا اس پہ حاوی ہو جانا اس لیے you have to be very careful کہ باقی ہے کہ نہیں ہے اللہ سے ایزن رکھیں کہ نہیں ہو سکتا بات ختم جو مرضی سائن آ رہے ہیں what about solution نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص صبح اگر کسی کو ہو گیا سات اجوہ ڈیٹس کھاتا ہے ناشتے میں صبح نہار مو اس کو بلیک ماجک افلکٹ نہیں کر سکتا سورہ البکرہ کی تلاوت سورہ البکرہ گھر میں چلانا بلیک ماجک can not افلکٹ مووزتین کل ہو اللہ ہاتھ کے ساتھ سورہ اخلاص اور مووزتین یہ تین بار صبح فجر کے بعد تین بار شام اثر کے بعد اور مغرب سے تھوڑا سا پہلے بلیک ماجک افلکٹ نہیں کر سکتا اسی طرح بیری کے پتے ان سے نہانا ہوتا ہے سات دن بیری کے پتوں سے سورہ فاتحہ بہت امپورٹنٹ ہے بیری کے پتوں پانی میں مکس کر کے پھر جب وہ پانی میں مکس ہوتے ہیں ان سے پھر نہانا ہوتا ہے یہ بھی علاج ہے حدیث کے مطابق دار سورہ فاتحہ بہت بڑا علاج ہے ازان دینا اس کے کان میں ازان سننا یہ بہت بڑا علاج ہے رکیہ شریعہ مشارعہ لفاثی کا کلپ ہے یوٹیوب پہ رکیہ شریعہ سننا رکیہ کرنا بندہ خود بھی اپنے پر رکیہ کر سکتا ہے چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ہے پھر بھی کر سکتا ہے یہ جھوٹ ہے کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں میں رکیہ نہیں کر سکتا بلکل کر سکتا ہے کسی سے بھی کروا سکتا ہے نیک آدمی سے خود بھی کر سکتا ہے رکیہ شریعہ کے بات کرنا جب دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں اور وہ عذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائیں تو یہ کچھ کیورڈ ہیں بلیک ماجک کے پروون فرم دہ سننا باقی کچھ لوگ ریڈیکلس چیزیں کرتے ہیں سرکل بناتے ہیں اس میں کھڑا کرتے ہیں عجیب و غریب چیزیں دکھاتے ہیں آپ کو تعویز دے دیتے ہیں وہ ساری چیزوں سے دور رہے ہیں لوگ کو بھی پتہ ہے عادت ہو گئی ہے لوگ اس راکی کو نہیں سمجھتے اچھا جو ذکر اذکار پڑھنے کو دے یا صفائی کا حکم دے یا نماز پڑھنے کا حکم دے یا کچھ تلاوت کرنے کا کہے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں انکومپیٹنٹ ہے لوگوں کو پتہ ہے کون سے پسند ہے جو تعویز دے جو شورٹ کٹ دے جو کوئی پڑیا دے جو کوئی پانی میں جو ہے نا وہ تھکیں پھینک کے آپ کو پانی دے کہ یہ میں نے تمہارے لئے پانی دم کر کے رکھا یہ پیو لوگوں کو وہ پسند ہے کہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یار اس نے مجھے کوئی چیز دیا حالانکہ سب سے بہترین یہ کہ آپ پاک صاف رہیں آپ نماز کا احتمام کریں آپ جو ہے وضو کی حالت میں رہیں آپ قرآن کی تلاوت کسرت سے کریں آپ صبح و شام کے اذکار کریں وہ ہم نے کرنے نہیں ہے اور باقی ساری چیزیں گند بلا ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے جو فضول قسم کی چیزیں وہ ایڈوائسز ہمیں دیتے ہیں بہت جہالت ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے تو یہ جو میں نے ساری بلیک ماجک کے بارے میں کچھ باتیں بہت زیادہ رائج بھی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ والی آیا کہ اللہ بھی اذن اللہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا اگر بلیک ماجک نے آپ کو کینسر کی طرح ایک بیماری کی طرح ہٹ کرنا ہے تو کرنا ہے اس کا پھر علاج ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے لیکن مجورٹی میں آپ کو حتمی طور پر رسپونسبلی کہہ رہا ہوں نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں اور ان مسئلوں کو یہ فیک آمیلز اور پیر اور یہ بابے اور یہ فرادی قسم فرادی قسم کے جو راکی بیٹھے ہوتے ہیں یہ مزید آپ کو ذہنی طور پر پریشان کر کے مزید ذہنی مسائل آپ کے بڑھاتے ہیں انسان یہی سمجھتا رہتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہے جبکہ وہ کا سائیکلوجیکل ایشو ہوتا ہے اس لیے بی سٹرونگ اپنے ذہنی مسئلوں کو حل کریں اپنے گھروں کے محول کو ٹھیک کریں گھروں کے محول ٹھیک کرنے نہیں ہے ایک دوسرے کوئی بلیم گیم بھی کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ سخت روئیہ بھی رکھنا ہے اور اس کے بعد کچھ ذہنی مسائل پیدا ہو جائیں ایک دوسرے کے سخت روئیوں کی وجہ سے بلیم گیم کی وجہ سے بیڈ انوائرمنٹ کی وجہ سے اور ایک عجیب سے کلچر کی وجہ سے کچھ ذہنی مسائل پاتا ہے تو پھر ہم جادو پہ الزام ڈالتے ہیں ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے اس میں یہ چیخنے چلانے لگا یہ تو ایسا نہیں تھا وہ اس لئے چیخنے چلانے لگا ہے چیخنے چلانے لگیا ہے کیونکہ آپ نے اسے پاگل کر دیا اپنی حرکتیں دیکھنی نہیں ہیں گھر کا محل دیکھنا نہیں ہے اور الزام جادو پہ دے دینا تو یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے خدا کے لئے گھروں کا محل ٹھیک کریں خدا کے لئے رویہ ٹھیک کریں اپنے ایشوز کو سالو کریں ریلیکس رہا کریں شیطان ہمارا ایک اور مسئلہ ہے ہم ہر وسوسے کو انٹرٹین کرتے ہیں مجھے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں وسوسے شیئر کر رہے ہیں مجھ سے میں کہتا ہوں یاری وسوسے انہیں چھوڑ دو وہ بار بار شیئر کرتے ہیں بار بار شیئر کرتے ہیں اتنا گرپ دے دیا اپنے شیطان کو اپنے مائنڈ پہ اتنا ہول دے دی ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ کھیل سکتا ہے کوئی بھی وسوسہ ڈالتا ہے آپ شیئر کرتے ہیں آگے آپ ڈر جاتے ہیں وسوسوں کو جھٹکنا ہوتا ہے overthink نہیں کرنا ہوتا ہے آوز بلہ پڑھیں بات ختم وسوسوں میں آتے رہیں گے ذہنی دور پہ مارے جائیں گے سائیکلوجکلی ختم ہو جائیں گے آپ تو remember this if you want to be safe from magic you have to be psychologically strong okay so moving on انشاءاللہ دو آیاز اور پڑھ لیتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَتَّقُوا وَتَّقُوا لَمَصُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین سواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے توبہ کر لیتے متقی بن جاتے ماجک سے دور رہتے تو اللہ کی طرف سے سواب بھی ملتا اور اللہ تعالیٰ انہیں بہترین عجر بھی دیتا اگر یہ جانتے ہوتے so whoever is involved in such things اس کے لیے تلقین ہے کہ اللہ سے توبہ کرے اور تقوی کی طرف آئے ایک بات کلیر کر دوں magic سر وچ کرافٹ نہیں ہے magic astrology بھی ہے neurologی بھی ہے اور fortune telling بھی ہے so beware of horoscope magic ضروری نہیں کہ چیزیں اڑتی نظر آئیں اور evil سی چیزیں اڑتی نظر آئیں یہ بھی magic کا ہی برانچ ہے یہ تین جو میں نے sciences کا نام لیا ہے اس لئے توبہ کریں اللہ سے اگر آپ اور اس کو سالو کرتے ہیں آپ قسمت کا حال پڑھنے والے ہیں یا بتانے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے یہ in practice کیا فلیسہ منی وہ میرے میں سے نہیں ہے جو fortune telling کرتا ہے وہ میرے میں سے نہیں ہے کہ آمد والے دن حوز کوسر سے پانی نہیں ملے گا آپ کو اگر آپ ان چیزوں میں involved ہیں آپ کو تو فرشتے دھتکار دیں گے کہیں گے اللہ کے نبی یہ تو آپ کے کہنے کے باوجود حورس کو follow کرتا تھا کرتی تھی اس کو کس چیز کا پانی ملے گا اس کو کس چیز کی سفارش ملے گی بات اس نے ایک نہیں مانی آپ کی اور آج پانی پینے آگئے اس لئے beware it's very serious matter اپنی نبی کی سنت کو پکڑنے